ہماری معاشی عادت کی خرابی کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا اکمران؟ کیا غربت واقعی اتنی بری ہے کہ انسان کو قاتل تک بنا دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیکیشن اور میں ہوں امیر عبیر ناظرین آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح غربت باز وقت اپنوں ہی کا خون کرنے پر مجبور کر دیتی ہے معاشی عادت خراب ہونے کی بہت ساری بجوات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان محنت سے جی چُراتا ہے لیکن اگر محنت کے باوجود بھی معاشی حالات ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہر گز یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنوں ہی کا خون بہا دیا جائے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح معاشی حالات کی تنگی اور گریزی جھگڑوں نے ایک انسان کو قاتل تک بنا دیا یہ ہے افشان ان کی کیا کہانی ہے انہی سے سنیے ہم میں سکول گئی تھی میں چھوٹی بہن گھر پر دی تو ابو نے جوہ ماننے کی دوائی ملا کر رکھی ہوئی تھی کپ کے اندر تو ہم نے سکول سے آتی ساتھ پوچھا ابو یہ کیا ہے ابو گئے لگے نہیں یہ تو سر میں لگانے کی دوائی ہے تم لگا لینا تو پھر ابو نے وہ دوائی ملا کر رکھی ہوئی تھی اور ٹائنگ بھی تا سب کچھ تھا تو میرے ابو نے مجھے مار کر اندر کمرے میں پند کر دیا اور وہ میری امی کو پلا دیا پلا کے فوراں بھاگ گئے وہ میری امی کی جو ہمت تھی جو انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے بلایا بلانے بعد میری امی کو دوائی اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ بہت ہی زیادہ پھر مامو نانا کو پاس میں نے فون کرنا نہ بو پیسے دیتے تھے نہ کچھ کرتے تو میں نے کس طرح کر کے اپنے مامو نانا کو فون کر کے بلایا پھر مامو نانا آئے مامو نانا آئے تو پھر مامو اسپتار لے کر گئے مجھے امی کو اور مجھے تو گودرہ والوں نے جواب دے دیا انہوں نے دوائی پی بھی ہے ہم نے سامان سکتے بہت بری حالت ہو رہی ہے آپ اب باس لے جاتے لے جاتے امی کا انتقال ہو گیا تھا یہ ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح اس لڑکی کے والد نے اس کی والدہ کو چوہ مار دوائی کھلا کر مار دیا اس کی وجہ کیا بنی اس لڑکی کے والد نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا صرف آپ بھی سنیں ان کے گھر ہر وقت جھگڑا رہتا تھا اس جھگڑے کی وجہ کیا بنتی تھی ذرا سنیں جھگڑے کی وجہ کچھ نہیں بنتی اب وہ پیسنگ دیتے تو تو امی بولتی میں گھر کا خرچہ کس طرح چلاوں میں کس طرح بچوں کی پیسے بھرو کچھ بھرو اب وہ نے امی کے ہوتے ہوئے یتیم بچوں میں نام لکھوا دیا تھا کہ ان کی ماں نہیں ہے وہ نہیں ہے تو امی کو بل بولتے رہتے گئے تو دو دن میں چلی جائے گئے ایک دن اور دوسرے دن امی کا انتقالی ہو گیا تھا کیا ان کی والدہ کے محکے میں بھی کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا مامو بولتے تھے نانا مامو ابو مانتی نہیں تھے پھر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھوڑے دنوں بعد خود آ جاتے جب ان کے نانا نانی اور مامو کو بتایا جاتا تو کیا وہ مدد کرنے آتے نانا کو بولتے تھے تو نانا مامو کو دھکے دے کے نکال دیتے کبھی کوئی مامو نانا بولتے ہمارا گھر ہے سب کچھ کرتے وہ ابو اندر سے بند کر کے مار دیتے ہیں امی کو اس کے ابو کے خاندان بارے کیسے تھے ذرا ان کا سنی ہے جو تایا تھے میرے انہوں نے میں سے غلط کام کرنے کوشش گئی تو میں نے نانا تایا ابو ابو کو بولا ابو کہیں لگت نہیں تو نام لگاتی ہیں لوگ کا ہمارے خاندان پر داگ دلوار یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں میں نے کہا ابو نہیں تایا ہے ایسے تو تایا بھی میرے لیے اور بلوا کر میری اتنی مار پٹواتے ابو اتنا مارنے لگ جاتے مجھے فورا نہیں مام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی ظالم باپ نے تین لاگ میں دونوں بچوں کو بیچ گیا رہا یہ کہاں جانا ہمیں تایا ہے تم لوگ کو بیچ دو کیا کروں پھر اٹھا کر امی کے انتقال کے بعد بیچ دیا تھا چالیس میں کے دس جن بعد وہ عربیوں لوگوں کو تو وہ جب ہمیں آ کر لے جانے لگے تو ہم نے گلی میں شوہر مچایا تو گلی والوں نے ہمیں بچایا تھا نہ تو وہ لوگ تو لے کر جا رہے تھے ان دونوں بہنوں کو جی انہوں نے بیچ دیا تب انہیں تین لاکھ روپے میں تو جب وہ آئے تھے وہ ابو سے لڑنے لگے تم بیٹیاں نہیں دے رہے تم نے ہم سے تین لاکھ روپے لے وہ کہاں گا ہمارے پیسے دو اگر بیٹی کو نہیں دے رہے گلی میں وہ لوگ چیکنے لگ گئے تھے جی رادوین آپ نے آج کی کہانی سنی اس کہانی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ باپ نے تو تین لاکھ میں بچیوں کو فروض کر دیا تھا لیکن محلے میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے ان لڑکیوں کو بچا کر باحفاظت سارا برنی ٹرسٹ تک پہنچا دیا جہاں پر یہ بچیاں باحزت زندگی گزار رہی مزید پروگرام کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور ویزٹ کیجئے پبلک ٹیو میڈیا ڈاٹ کام